ختم نبوت کے لحاظ سے بھٹو جیسے وزیر آزم کی اسمبلی میں مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ مادرن دنیا میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ جو دوسرے ممالک کے لیے بھی مشل را بنا جس وقت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مسئلہ تھا آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کام کتنا مشکل کام تھا جو مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ کر گئے کہ آج جن قادیانیوں کے خلاف کوئی بیان دے تو ایف ای آر کٹ جاتی ہے ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قانونی طور پر قرار دلوانا اسمبلی میں بیٹھ کر امریکہ جو سارے اس قادیانیت کی پشت پر تھے یہ پھر اللہ کا خاص فضل تھا کہ جو پاکستان کی سلطنت کو حاصل ہوا اور یہ وہ جھومر ہے پارلیمنٹ کے ماتے پر کہ جو قیامت تک انشاءاللہ شرف کا ایک تمغہ رہے گا اس پارلیمنٹ کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اس پارلیمنٹ نے اتنا بڑا کردار ادا کیا ظلفکار علی بھٹو نے مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے کہا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو نام نہاد سیاسی ہیں محض ووٹ کے مرید ان کے نزدیک سب سے اہم چیز ووٹ ہے اور سب سے بڑی مجبوری ان کی ووٹ ہے اور ووٹ انہوں نے ہر کسی سے لینا ہوتا ہے اور اگر کسی بھی طبقے کو وہ ڈیمج کرتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے بھٹو نے یہ بڑی کوشش کی کہ یہ کادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی بحث اسمبلی میں نہ چھیڑی جائے اس نے نورانی صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کی اور قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ ٹھیک ہے آپ کا ایک مسلک ہے ایک عقیدہ ہے ایک نظریہ ہے تو اس کے مطابق آپ پارلیمنٹ سے باہر مدارس میں مساجد میں ان کو جو کہتے ہیں کہتے پھریں لیکن یہ پارلیمنٹ کے اندر آپ یہ بحث نہ لائیں یہ فتوے دینا کہ فلان کافر ہے فلان کافر ہے یہ مسجد کا کام ہے یہ مدرسہ کا کام ہے یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں یہ اس وقت بھٹو کی دلیل تھی اور آج تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مسجد کا بھی کام نہیں لیکن اس وقت ابھی بھٹو کی سوچ یہ تھی کہ مسجد میں کہلو مدرسہ میں کہلو لیکن یہ تو پارلیمنٹ ہے تو یہ ایک پورا ملک ہے پھر انٹرنیشنل برادری ہے پھر ہمیں دنیاں کیا کہے گی پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش نہ کریں اور نہ ہی منظور کرائیں چونکہ جب پیش ہوگی پھر امتحان ہوگا کون حمایت کرتا ہے کون نہیں کرتا تو مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے بھٹو کو جن لفظوں سے قائل کیا کہ بھٹو جیسا آزاد خیال بندہ بھی اس این مذہبی ایشو پر ڈٹ گیا اور بلاخر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت اسمبلی میں قرار دلوایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ظرفکار علی بھٹو تجھے منتخب کیا ہے ان نمائندوں نے جن کو عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا تو ان بندوں کا منتخب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب ہیں انہیں اللہ نے رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم تیری کرسی زمین پر ہے ان کی کرسی عرش برین پر ہے اب تو اس ملک کا منتخب وزیر عظم ہے اگر کوئی بندہ آج اسلام آباد میں اپنی کرسی رکھ کے بیٹھ جا اور کہہ میں بھی وزیر عظم ہوں تو آپ یہ کہو گے کہ کہتا پھر کوئی بات نہیں یا اس پر آپ کوئی ایکشن لوگے اس نے کہا میں ایکشن لوں گا میں منتخب ہوں پوری قوم نے مجھے منتخب کیا ہوا ہے اور میرے ہوتے ہوئے جو کہے کہ میں بھی وزیر عظم ہوں تو میں کہوں گا بولوں گا آپ نے فرمایا کیا بولوگے کہنے لگا میں کہوں گا یا تو یہ بندہ غدار ہے یا پاگل ہے ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے تو مولانا شاہ مند نورانی نے فرمایا تجھے لوگوں نے منتخب کیا ختم نبوت کے منصب اور خاتم النبیین کا مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا اب تُو ایک چھوٹی سی کرسی والا کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسرا کہے میں بھی وزیر عظم ہوں تو وہ یا تو پاگل ہے یا غدار ہے تو فرمایا ہم تو اس سے کوئی اور فتوہ نہیں لینا چاہتے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی اور کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو کم از کم اسے اتنا تو کہہ دو جتنا اپنی وزارتی عظمہ کے لحاظ سے اپنے مخالف کو کہہ رہے ہو تو اس نے کہا ہاں یہ تو میں کہوں گا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو کہے میں بھی نبی ہوں وہ پاگل ہے وہ غدار ہے تو آپ انفرما یہی ہم تحریک چلا رہے ہیں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ کانہ دجال یہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں اور پھر یہ لوگ اس کی تبلیغیں کرتے پھر رہے ہیں یہ ہے ہمارا ان سے جگڑا اس طرح یعنی وہ جو ایک بہت بڑا مذہبی فریضہ تھا اس کے لیے مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے بھٹو کو قائل کیا تیار کیا پھر اٹارنی جنرل کو تیاری کروائی پھر اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر یعنی پورے ملک میں دورے کیے اور اس طرح کر کے وہ تاریخی کام اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا کہ جس دن سے وہ ہوا اس دن سے آج تک یورپی یونین کا کوئی بھی وفد آئے پاکستان میں یا یورپی یونین کا جب بھی کوئی اجلاس ہو پاکستان کے حوالے سے اس میں یہ بات صرف فرست ہوتی ہے کہ یہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا ہے پاکستان کی اسمبلی سے کسی طرح اس کو واپس کروایا جا یعنی وہ آگ لگائی باطل کے خرمن کو مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے کہ اس کو بجھانے کے لیے دن رات امریکہ اور اس کے حواری لگے ہوئے ہیں چونکہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے اور پاکستان کے یہ قادیانی جو ہر وقت سادشوں میں مصروف رہتے ہیں اور ان کے پیچھے ساری غیر مسلم قوتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور پوری دنیا میں ان کو جس شخص نے نکیل ڈالی تھی اس کو شاہ نورانی صدیقی کہا جاتا یعنی پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے مناظرے کیے یورپ میں قادیانیت پر یہاں تک کہ قادیانی کتابیں چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہوئے مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اس انداز میں ختم نبوت کے لحاظ سے کام کیا موسیقی